ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے حالات پر خطابات ہیں اس میں اس چیز کو بطور خاص آپ نے بیان کیا ابھی جس آزمائش سے اہل پاکستان اور امت گزر رہی ہے یعنی یہ لاکڈاؤن اور سارے شعبوں کا یعنی صرف مساجد، مدارس، مزارات یہ ہی نہیں منڈیاں، کاروبار جو کچھ بھی جس لحاظ سے بھی بند کیا گیا یہ جس بیس کے بند کیا گیا وہ بیس غیر شریع بیس تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بلکل متصادم تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں اس کو رد کیا تھا جس کو بیس بنا کے سارے لوگوں کا کاروبار کا نقصان دوسرے نقصان، ایمان کا، نمازوں کا اور یہ یعنی اس حد تک آگے کیا ہوگا جب صفے ہی سلامت نہیں رہی پوچھا جاتا ہے کیا نماز پڑی گئی کہتا ہے نہیں نہیں، ابھی تو صرف صفے بنی ہیں صفے بنے گی تو آگے پھر سلسلہ شروع ہوگا اور دشمن نے مسلمان کی صفے ہی خراب کر دی آگے کیا رہے گا صفے اور جس وجہ سے کی وہ وجہ ہی اسلام نہیں مانتا وہ وجہ ہی شریعت میں ناجائز ہے اور اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول مجھے یاد آ رہا ہے آپ مدائن کے گورنر تھے بیٹھے تھے غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا چونکہ ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کلمات میں فرمایا تھا عجیز الوفدہ کہ میرے صحابہ ڈیلیگیشن جائز رکھنا یعنی تمہارے وفود دوسرے ممالک میں جائیں دوسروں کے تمہارے پاس آئیں اس طرح ان سے بائیکارٹ نہ کرنا کہ وفود کی ہی ملاقات نہ ہو باقی جو احتیاط ہے وہ سب اپنی جگہ عجیز الوفدہ یہ آخری کلمات جو ہیں ان میں بھی موجود ہیں تو غیر ملکی وفد آیا ہوا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھانا کھا رہے تھے وہ مہمان بھی ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جو کہ سفارت کا عملہ اس کی خصوصی احکام ہیں تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لکمہ نیچے دسترخان پہ گر گیا تو آپ نے اس کو جھاڑا اور پھر اپنے موں میں رکھ لیا تو ساتھ ہی آپ کے جو خادم بیٹھا تھا تو اس نے آپ کے کان میں کہا چونکہ مہمان بھی تو ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو کان میں کہا کہ حضرت کچھ خیال کرو یہ لوگ پرائے ہیں اور یہ ہر چیز نوٹ کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ مسلمانوں کا گورنر بھی اتنا بھوکا ہے کہ گرہ ہوا لکمہ بھی نہیں چھوڑتا یہ کان میں آہستہ سے کہا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے کہا کیا میں ان احمقوں کے لئے سرکار کی سنت چھوڑ دوں یعنی یہ جو ڈراؤا ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے ڈیولی ایچو نے کہا ہے اس نے کہا ہے سوشل ڈسٹینس کرو یہ کرو وہ کرو حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تو احمق لوگ ہیں ان کا کیا ہے آترکو سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہا اولائلہ مقا آج صحابہ میں سے کوئی زندہ ہوتا تو فرماتے ہیں ان پاگلوں کے لئے ہم اپنی صفے خراب کر لیں ان پاگلوں کے کہنے پر ہم اپنی صفوں کا نبوی طریقہ خراب کر لیں کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرشتوں کی مماثلت والا صف کا طریقہ دیا ہے